ہلاکو خان کا پیغام لانے والے منگول سفیروں کا قتل سیدھے طور پر منگولوں سے جنگ کا اعلان تھا لگ بخ آدھی سے زیادہ دنیا میں تباہی مچانے والے منگولوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی انہیں اس طرح جنگ کی چنوٹی دے گا مصر کی فوج کا سپہ سالار رکنو دین بیبرس اب جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو چکا تھا وہ جانتا تھا کہ منگول اب کسی بھی وقت مصر پر حملہ کر سکتے ہیں اس نے مصر کی حفاظت کے لیے پورے مصر کے بچوں اور بھوڑوں کو چھوڑ کر تمام مردوں کو فوج میں بھرتی کرنا سرو کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا جب رکنو دین بیبرس جنگ کی تیاریوں میں جھٹا ہوا تھا اس وقت ہلاکو خان فلسطین میں موجود تھا اسی وقت ہلاکو خان کو خبر ملی کی اس کا بھائی منگو خان جو منگولوں کا خانی عظم تھا وہ مر گیا ہے اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر ہلاکو خان نے اپنے بھائی کے ملک منگولیا جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا سارا لشکر اپنے شپس آلار قطبوغہ خان کے ہوا لے کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا جاتے ہوئے اس نے قطبوغہ خان کو نصیحت کی تھی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک کہیں پیش قدمی نہ کرنا اور نہ ہی کسی سے جنگ کرنا صرف اپنے فتح کیے ہوئی علاقوں کی حفاظت کرنا ادھر رکن الدین بیبرس کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ہلاکو خان کا بھائی منگو خان مر چکا ہے اور ہلاکو خان اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر منگولیا روانہ ہو چکا ہے رکن الدین بیبرس نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فلسطین میں موجود منگولوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اچانک رکن الدین بیبرس کی اس فیضلے سے پورا مصر حیران رہ گیا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس فوج کو مصر کی حفاظت کیلئے تیار کیا گیا تھا اب اسی فوج سے منگولوں پر حملہ کیا جائے گا جب رکن الدین بیبرس اپنی فوج لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہو رہا تھا تب مصر کے سلطان ملک مظفر کی طرف سے رکن الدین بیبرس کو ایک خط ملا جس میں لکھا تھا اگر تم منگولوں کو سکت دینے میں کامیاب ہو گئے تو مصر کے اگلے سلطان تم ہو گئے فلسطین کا ایک علاقہ جسے این جالوت کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر دونوں فوج ایک دوسرے کے سامنے آخری ہوئی بیبرس اس فوج کو اتنی رفتار سے لیا تھا کہ منگولوں کو اپنی فوج کی ترتیب بنانے کا موقع ہی نہ ملا اور پھر پندرہ رمضان 658 ہجری یعنی 25 اگر سن 1260 کو دونوں فوجوں کے درمیان ایسی کھمسان اور فیصلہ کن جنگ ہوئی کہ جسے پوری دنیا آج این جالوت کی جنگ کے نام سے جانتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس جنگ کا کیا انجام ہوا تھا اپنی طاقت کی گھنڈ میں چور منگولوں کو مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کی نیچے رون ڈالا تھا منگول فوج کا سب سے ظالم سپسالار قطبوگا خان جس نے نا جانے کتنے معصوم مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے وہ آج بیڑیوں میں چکڑا ہوا رکن الدین بیبرس کے پیروں میں پڑا تھا جس کا سر کھاٹ کر بیبرس نے کاہرہ بجوا دیا اور جتنے بھی منگول سردار اور سپاہی بندی بنائے گئے تھے سب کو بیڑیوں میں چکڑ کر مصر کی گلیوں میں گھوائے گیا این جالوت کی اس جنگ کے بعد رکن الدین بیبرس یہیں نہیں رکا اس نے آس پاس کے علاقوں میں جہاں منگول قبضہ جمائے ہوئے تھے اس نے ان سب کو منگولوں سے آزاد کروا لیا اس نے دمشق حلب اور ملک شام میں بھی منگولوں کو عبرتناک شکست دی جب رکن الدین بیبرس واپس کاہرہ آیا تو مصر کا سلطان ملک مظفر اپنے وعدے سے مغر گیا اور ایک ناقابل آدمی جس کا نام علاوددین تھا اسے مصر کا سلطان بنا دیا اس سے ناراض وہاں کے لوگوں نے علاوددین کو قتل کر دیا اور رکن الدین بیبرس کو مصر کا سلطان اور اپنا سربراہ قبول کر لیا سلطان بنتے ہی رکن الدین بیبرس نے پورے ملک میں نازائز ٹیکس اور سراب کے اڈے اور جوا خانوں کو بند کرا دیا اس نے خلافت اباسیہ کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ بینہ خلیفہ کے امت کسی یتیم کی طرح ہے جو کی منگولوں نے خلافت اباسیہ کی رازدھانی بغداد پر حملہ کر کے بغداد کی ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی اور خلیفہ کو اس کے پریوار سمیت قتل کر دیا تھا منگولوں کی نظر میں اباسی خاندان کا اب کوئی وارش زندہ نہ تھا لیکن منگولوں کے حملے سے پہلے ایک اباسی سہزادہ جس کا نام ابو القاسم تھا وہ کسی جرم میں بغداد کی جیل میں قید تھا جس کے بارے میں منگولوں کو پتا نہیں تھا بغداد کی تباہی کے بعد وہ کسی طرح جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور کچھ سالوں تک گمنامی میں جندگی گزارتا رہا پھر ایک دن اس سہزادے کے بارے میں رکن الدین بیبرس کو پتا چلا تو اس نے اس سہزادے کو کاہرہ آنے کی دعوت دی سلطان بیبرس کے بلاوے پر ابو القاسم کاہرہ آ گیا کاہرہ آنے کے بعد سلطان بیبرس سمیت تمام لوگوں نے ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے خلافت عباسیہ کا نیا خلیفہ منتقب کر دیا سلطان بننے کے بعد بیبرس کے سامنے اب سب سے اہم مسئلہ ملک اسلام کو منگولوں کی حملے سے محفوظ رکھنا تھا وہ جانتا تھا کہ منگول این جالوت کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں ہلاکو خان اپنے وطن منگولیہ سے واپس آ گیا تھا اور اپنے سفیسالار قطبوں کا خان اور اپنی فوج کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھا